کیونکہ میں خود درنے کا سپائی تھا ایک سو چھتیس دن میں اس کنٹینر میں ساتھ رہا اور پنامس سیشن میں جب آگاس ہوا تو میں خان صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ جاتا رہا پیشیو میں تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا وقت تھا جو انتہائی یادگار ہیں کون سا سال تھا جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی تھی یہ میر سب دوہزر نو کا دوہزر نو سے نومبر اکتوبر نومبر کا مہینہ تھا جب میں ایرکشن لڑا اور میں اس کا فرس کنٹسٹن تھا جی بی میں پچھلی دفعہ جب پرائیم نیسر آئے تھے اور تکریب حل فرداری میں ایک آپ نے آچانک زبردار نارا لگایا تھا اس طرح کوئی اس طرح پروگرام پہ یہ کوئی سرپرائیز نہیں گے اس سوال کے بعد آپ پاکڑ گئے ہیں میر صاحب یہ دل کے جو تار ہوتے ہیں جو طویت ہوتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ویکس میڈیا نیٹورک میں ہوں شبیر میر ناظرین پروگرام رو برو میں آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے رہنماس بات کریں گے جو کہ بانی رہنماوں میں سے ایک ہے یعنی گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جن لوگوں نے دور ڈالی ان میں سے ایک ہیں سابر حسین ڈیپٹی جنرل سیکٹری بھی ہیں آج کل گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کیا سابر صاحب بہت شکریہ شکریہ میر صاحب کون سا سال تھا جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی تھی گلگت بلتستان میں یہ میر صاحب دوہزر ناؤں کا دوہزر ناؤں سے نومبر اکتوبر نومبر کا مہینہ تھا جب میں ایریکشن لڑا اور میں اس کا فرس کنٹسٹن تھا جی بی میں اس وقت کتنے تھے آپ کے ساتھ میں نے اپنے ہاتھ سے ٹکٹ دیا تھا وزیر افلاتون مرہوم جو اس زمانے میں زیاء اللہ کے شورا کا ممبر تھا جی بی کا تو وہ پیپل پارٹی سے ناراض ہوئے اور اس کے قزن نے مجھے رجوع کیا تو میں نے اس کو ٹکٹ ایوارڈ کیا تو وہ اس زمانے میں دوہزار نو میں دوسرے نمبر پہ رہے اچھا اچھا اس کے علاوہ کوئی کوئی نہیں کوئی نہیں تو اس وقت مطلب مشکل حالات تھے آپ کے لئے تحریک انصاف کی کوئی پہچان نہیں پہچان نہیں روپورٹ نہیں دیتے تھے سپورٹ نہیں تو کیا پھر آپ کے ذہن میں تھا کہ نہیں پھر بھی پارٹی کو لے کے آگے بڑھنا ہے چلنا ہے ایک جو کرشمائیتی شخصیت تھی عمران خان صاحب کی جو ایک میں سمجھتا ہوں اور مجھے وہ نظر آیا کہ آگے جا کے اس قوم کا جو مستقبل اور نوجوان نسل کا اور پاکستان کی جو اس ساخ ایمیج کو بین الاقوام میں بہتر کرنے کے لئے ایک جو تلسماتی جو لیڈرشپ ہے وہ خان میں نظر آئی تو میں نے اس کی یہاں بیج بویا پیٹی آئی کا تو وہ مجھے نظر آئے اور الحمدللہ آج ہی پھر تیرہ پندرہ برسوں بعد وہ ڈریم سچ ثبت ہوا اور مرکس کے ساتھ جی بی میں ہماری گورمنٹ نے سوچ آن کیا اور آج ہماری صبح میں حکومت ہے سبی پندرہ سالوں میں آپ نے بھی بڑی مشکلات تے کی مسافت بڑی طویلہ آپ نے تے کی تو آپ کو یقین تھا کہ آپ کی جو کوششیں ہیں وفاداری ہے اس کا کوئی آپ کو کوئی فل ملے گا دیکھو یہ میر صاحب سیاست بہت کھٹن ایک کام ہے اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو انڈیویجول کیا آپ گین کرتے ہیں یہ کولیکٹیو اور ایک ایسا کام ہے کہ آپ نے ایک قربانی دینی ہوتی ہے اس کا جو فل ہے وہ آپ کی کھٹے کو ملتا ہے تو یہ ہماری قربانی تھی جس کا آج میں اللہ کا کرم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سمر آج کھٹے کو ملا ہے اور اتنا بڑا کہ خان صاحب نے مختلف جو عدوار میں جو وزرائے عظم گزرے ہیں یا سربراہانمہ ملکت گزرے ہیں انہوں نے گلگت بلتستان کے ایشو کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنا خان صاحب نے فوکس کیا جی بھی کوئی زیادہ اہمیت دیا زیادہ پریفرنس دی ابھی پونے تین سو ارب روپے کیا جو مالیتی پیکیج گلگت بلتستان کو مین سٹریم میں شامل کرنے کے لیے عبوری عائنی سیٹ اپ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں ہماری محنت رائے گا نہیں گئی تو چونکہ آپ پارٹی کے پرانے ورکر ہیں رہنما ہیں تو اسی حساب سے پھر خان صاحب سے آپ کی ملاقاتیں بھی تو رہی ہیں مازی میں کیا وہ برقرار ہیں کہ نہیں فاصلہ اس میں پڑ گیا نہیں کوئی فاصلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ البتہ ابھی پرائیمنسل کے پاس تو اتنا ٹف سکویجل ہوتا ہے کہ ایک ورکر تو مل نہیں سکتا ہے لیکن وہ محبت وہ وقت جو مشکل وقت میں ہم نے دو آزار چودہ میں گزارا کیونکہ میں خود درنہ کا سپائی تھا ایک سو چھتبیس دن میں اس کنٹینر میں ساتھ رہا اور پنامس سیشن میں جب آگاس ہوا تو میں خان صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ جاتا رہا پیشیو میں ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا وقت تھا جو انتہائی یادگار ہیں کبھی افسوس تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح وفا نہیں کی جس طرح کیا ہونی چاہیے تھی ہم آپ کے شاپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپٹس کی ضرورت ہے یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفی صوفوں کی تلاش دنیا کے سب سے خوبصورت ایران ایجپ ترکی کے قالین ہو یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیک ماسٹر مالٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں موسیقی واقعی یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ قوالیٹی کی چیزیں موسیقی 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 اگر کچھئی وجہ سے کوئی ریزن نہ ہو کوئی فلائٹ وغیرہ کی ویدر کی خرابی کی وجہ سے تو شیڈول ہے اور کل وہ آ رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے گلگت بدرستان کے لئے فائدہ مند ہے ہوگا یہ بہت سمر آور ہے خان صاحب کا یہ دورہ بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک جو سب سے بڑا بم پر مالیتی پیکیج کا اعلان اور وہ خان صاحب خود کرنے جا رہے ہیں میڈیا میں تو خیر یہ ساری چیزیں ریپورٹ ہو چکی ہیں لیکن خود خان صاحب گلگت بدرستان میں آکے بے نفس نفیس اس پیکیج کا وہ تفہ دیں گے گلگت بدرستان کے عوام کو اور جس سے یہاں کی جو خندے کی ٹرانسفارمیشن پلس جو ڈیولومنٹ ہے وہ ایک گلگت بدرستان کے عوام کے امونگوں کے تحت میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا تاریخی انقلابی جو مالیتی پیکیج ہمیں مل رہا ہے اس کے ساتھ عبوری آئینی صبح کے حوالے سے جو فریمنگ جو کیا ہے پارٹی نے اس پہ ایک پیشرفت میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو خان صاحب کا یہ دورہ انتہائی احمیت کا حالہ ہے فائبر کے حوالے سے بھی افتتائی ہو رہی ہے فائبر آرپٹک کے حوالے سے ایک سنگ مل کی حصت رکھتا ہے کیونکہ اس سے قبل یہ حالت تھی کہ یہاں نیٹ ورک جو سلولر کمپنیز کا اور پھر 3G 4G سرویس نہ ہونے کی وجہ سے تمام ریسرچز کو سٹوڈنٹس کو تمام ہوس ہورڈ کی جو کنزیومر ہیں ان کو عام پبلک کو یہ اس حولت سے محروم تھے تو میں سمجھتا ہوں جب فائبر آرپٹک سے جب یہ کھتا منسلک ہوگا تو تمام جو سٹیک ہولڈر سے ہیں یا کنزیومر سے ہیں بینیفیشریز جو ہیں اس سے منسلک آج کے الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں وہ سب استفادہ کریں گے اور یہ ہم ایکیس سدھی میں جو انفارمیشن کی سدھی جو سے منصوب کیا گیا ہے آپ کے خیال میں وزیراعظم سے کوئی ملاقعاتیں بھی ہوں گی آپ جیسے لوگوں کی جو دیتے ہیں انشاءاللہ کل کے سپیجل میں ہمیں باقیدہ ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے اسی ہم آفیس سے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ملاقع بھی ہوگی سعی پاٹی کے اندر جو وزیراعظم کے پھر کوائٹ نیٹرز وغیرہ وغیرہ کافی لوگ آگئے نہیں چہرے نہیں چہرے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مقابلے میں نہیں چہرے کیا میریٹ کے اوپر مطبع ہم اگر سوال اٹھا سکتے ہیں دیکھو نا آپ میریٹ کس تناظر میں آپ میریٹ کے حال دو چار پاک خلیف چیز ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے ریلمنٹ ایکسپیرینس بھی لوگوں کا ہوگا اور ایڈوکیشن وغیرہ بھی ان کی ہوگی پاٹی کے ساتھ کیا اتنی کمیٹمنٹ اور وہ ایفلییشن رہی ہے یہ کرائٹیریا کیا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو پاٹی کے ساتھ طویل عرصے سے وابستہ ہے اس کی خدمات کو مدنظر رکھا جائے انہیں پریفرنس دی جائے پاٹی کے اندر ایسا سٹرکچر ہونا چاہیے یہی تو گلا دوسری پاٹیوں کے ساتھ کیا حوالے سے تھا نا تو اب یہ اتر ریپلیکیٹ ٹکر ہو جائے میں سمجھتا ہوں جو بھی تینیتیا ہوئی ٹھیک ہوئی ہیں اور وزرالہ صاحب نے دیکھا ہوگا کیونکہ اس میں تو ہم سے تو مشاورت ضروری نہیں ایک کیبنٹ بیٹھی ہے اور وزرالہ صاحب خود ہیں وزرالہ کی کارکردگیو تو آپ کیسے دیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایکزمپل رہی ہے کیونکہ اتنے مختصر عرصے میں جو ایک وفاق اور صبح میں جو ڈیڑ لکھ ہوتا تھا ڈیڑ لکھ نہیں ہے ہماری حکومت میں تو ان کا جو ہنی مینمون پیریٹ ہے وہ بھی شندار ہے کیونکہ ان کی جو شابانہ روز محنت سے یہ پیکیج آیا ہے وزرالہ صاحب کی اور یہ ان کی دورو اندیشی اور محنت کا سمر ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ پرائیم میسر کے ساتھ تواتیر سے یہ ملتے رہیں تو آج تک گلی باستان کے کسی بھی وزرالہ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے وزرعظم سے یعنی اس فریکوینٹ وزر کو اور گلی باستان کے مسائل کو ایڈرس کرے تو ہمارے وزرالہ نے گلی باستان کی مسائل کو بارک بینی سے سامنے رکھا اور ایڈرس کیا تو جس کا سمر یہ ہوا کہ وزرالہ نے جو اتنا بڑا پکیش دیا آخری سوال مہار پاسپورا سابق محدود ہے پچھلی دفعہ جب پرائیم نیسر آئے تھے اور تقریب حل برداری میں ایک آپ نے اچانک زبردار نعرہ لگائے تھا اس طرح کا پروگرام ہے یہ کوئی سرپرائز دیں گے کہ نہیں اس سوال کے بعد آپ دیکھو یہ میر صاحب یہ دل کے جو تار ہوتے ہیں جو طبیعت ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے میرے لئے خوشی کا ایک ایسا موقع تھا جس کو میں سترہ پندرہ برس سے دل میں سجا کے ہم اس کعب کو بیٹھے تھے کہ گل باجستان میں ہماری حکومت بنے تو یہ کتنا بڑا شندر کیا نعرہ مارا تھا آپ میں اتنا ریپیٹ کریں گے وہ میرا کہا آئی آئی پی ٹی وزرالہ پاکستان عمران خان زندہ باد یہ نعرہ تھا بہت شکریہ صاحبیر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے یہ پروگرام آپ نے دیکھا آپ نے فیڈ بے کے انتظار رہے گا اجازت تیجیر لحافظ